خبر شامل کرتے ہیں گوجہ والا سے جہاں مسلم لیکنون یوتھ ونگ تحصیل صدر چہدری عبدالوحید کی جانب سے گودلہ والا میں این اے ستتر کے امیدوار چہدری محمود بشیر ویرک اور پی پی انسٹ کے امیدوار چہدری بلال فروق تارکی عزاز میں جلسے عام کا انعاقات کیا گیا مزید تفصیلات جانتے ہیں سردار طہر محمود سے جی سردار طہر اگاہ کیجئے گا جی بالکل میں اس وقت پی پی فیفٹی نائن گوجہ والا میں موجود ہوں جہاں پہ گوندرہ والا ایک نواہی دہات ہے وہاں پہ انسٹ ستتر اور پی پی فیفٹی نائن کے امیدوار چہدری محمود بشیر ویرک اور بلال فروق تارکی عزاز میں ایک عزیب و شان جلسے کا نقاط کیا گیا جس میں سینکنوں کی تداد میں نوجوان خاص کا جلسے میں ہمیں نظر آئے اس کے علاوہ بزرگ اور بچے ہر طبقہ فکر کے یہاں پہ لوگ موجود تھے جنہوں نے جوش و جذبے کے ساتھ شاندار ان کا استقبال کیا اور آتشوازی دور کی داب پہ بنگڑے ہم نے دیکھی یہاں پہ اور نوجوانوں کا بڑا جوش و خروش اس جلسے کے اندر ہمیں دکھائی دیا گیا جیسے کہ قائد مسلمین قنون اکثر اپنے جلسوں میں روزانہ یہ دعویدار تھے کہ یوت ہمارے ساتھ ہے آج اس کا ایک عملی نمونہ ایک دہات کے ادھر بھی ہم نے دیکھا کہ واقعی یوت مسلمین قنون کے ساتھ اس وقت ہمیں کھڑی نظر آ رہی ہے میرے ساتھ موجود ہیں جو اس جلسے کے روح روان تھے اور آج اس جلسے کے کروانے میں سب سے اول کردار ادا کیا اور میرے ساتھ موجود ہے چودری عبدالوحید مہر صاحب جن سے پوچھوں گا کہ آج کا یہ پنڈال اور گوندرہ والا ایک بڑا اس حلکے کا دہات ہے جس میں ہزاروں کی تعداد میں ووٹ موجود ہیں کہ مسلمین قنون کو یہاں اب ٹوف ٹائم ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ یہاں پہ مسلسل تین چار دن سے مسلمین قنون کے دوران مختلف جگو پر اپنے پنڈال سے جا رہے تھے آج یہ کمپینگ کا آخری دین اور اس کے حوالے سے آخری دن بھی گوندرہ والا میں ایک عظیم و شان جلسہ ہوا جی آج جو پنڈال تھا اس کے حوالے سے میر برادری خاص کر اور دیگر جو برادریوں کے ہمیں یہاں پر لوگ نظر خاص کر نوجوان نظر آئے اس کے پیچھے کیا کاوش تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا جو سوال ہے کہ اس پنڈال کے حوالے سے میر برادری کے حوالے سے الحمدللہ مہر برادری اور دیگر ساری برادری ہیں بٹ برادری ملک برادری جٹ برادری جو بھی برادری ہیں ساری برادری ہم اکٹھے ہیں اور سارے نوجوان آپ نے دیکھا کہ کتنی یوت تھی کتنا چارج سا مجمع سارے مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں سارے میاں صاحب کے ساتھ ہیں انشاءاللہ ہم توقع کرتے ہیں کہ میاں صاحب آئیں گے وزیراعظم بنیں گے تو انشاءاللہ ملک سمرے گا ان لوگوں کے مسائل حل ہوں گے ان کو روزگار ملے گا انشاءاللہ جو چیزیں ہیں بجلی کا بل ہے وہ کم ہوں گے سوئی گیس کا بل بھی کم ہوگا کھانے پینے کی چیزیں بھی کم ہوں گی اور ان کو انشاءاللہ کھانے کو سہولت ملے گی انشاءاللہ آپ بیسیکلی کاروباری علکے سے آپ کا تعلق ہے جی بلکل اور مسلم لیگ نون نے اپنا منشور ستائیس جنوری کو پیش کیا اس کے اندر میشید کے اوپر بخاص کر انہیں نے فوکس کیا اس کے علاوہ ملک کے جو مسائل ہیں دیگر اس کے اوپر کام کر رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون جتنے مسائل ہیں اور اس کو نواز شریف اور دیگر جو معاملات ہیں ان سے نکال سکیں گے رام سے مجھے یقین ہے کہ میاں صاحب جب بھی آئے ہیں انہیں معیشت کو ٹھیک کیا ہے آپ نے دیکھا کہ جب میاں صاحب کو دوزہ ٹھارا میں ملی حکومت تو تیرہ میں جب حکومت ملی بیجلی کا کیا حال تھا لوڈ شیڈنگ کتنی تھی ٹھارا ٹھارا گھنٹے ہم کام نہیں کر سکتے تھے انڈرسٹری ہماری بند تھی میاں صاحب آئے انہوں نے لوڈ شیڈنگ ختم کی انڈرسٹری چلی معیشت ٹھیک ہوئی گروت چھے فیصد تھی کیا حال کیا اس نے آ کے ملک کا ملک کو برباد کر دیا انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ میاں صاحب جب آئیں گے تو ضرور معیشت ٹھیک ہوگی انشاءاللہ حالات بھی ملک کے ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ اللہ ضرور ٹھیک ہوں گے ایک بہت بڑا یہاں پہ ٹیچنگ آسپیٹل بنا ساتھ اس کے شیول آسپیٹل بھی شیفٹ ہوا روزگار کے نئے موقع ملے لوگوں کو کاروبار کرنے کے سڑک بھی آپ کی بہترین بننا شروع ہو گئی ہیں اور یہ تمام چیزیں ایک ترقی کا جیسے محمود بشی ویرک صاحب نے اور بلال فرکار صاحب نے اپنی سپیچ میں کہا کہ یہ نواز شیف کے دور کے اندر تیرہ کے اندر یہ منصوبے شروع ہوئے جو اب آکے میں کمپلیٹ ہوئے اور اس کو آج سمجھ دیں کہ اسی طرح آگے بھی جو انہوں نے وعدہ کی ہیں پورے ہوں گے انشاءاللہ میاں صاحب نے جو بھی وعدہ کیا ہے وہ پورا کیا ہے میاں صاحب نے کبھی غلط بیانی نہیں کی کہ میں ایک کروڑ نوکریان دوں گا میں پچاس لاکھ گھر دوں گا اس نے کیا کہا تھا اس نے کچھ بھی نہیں دیا ملک کو برباد کیا میاں صاحب جو وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ پورا کرتے ہیں مجھے یقین ہے کہ میاں صاحب جو بھی وعدہ کریں گے اپنے منشور میں وہ ضرور پورا ہوگا انشاءاللہ آپ پالتی ہوتے دران بھی ہیں اور اس وقت مسلمین نون کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پورے جو بیس سیٹے ہیں ایک بار پھر گوجران والا شہر سے خاص کا گوندران والا سے آپ سمجھتے کہ ہزاروں کی لیڈ اس طرح میں لے گئے میں آپ کو بتاؤں میں آپ کو بتاؤں کہ گوندران والا سے کبھی مسلمین گھاری نہیں انشاءاللہ اس دفعہ اس دفعہ انشاءاللہ اس دفعہ اور زیادہ لیڈ سے جیتیں گے انشاءاللہ پورے گوجران والا سے کلین سویپ کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور کریں گے اور میاں صاحب بنائیں گے انشاءاللہ آٹھ فروری کو آپ سمجھتے ہیں کہ پورے پاکستان میں ایک مرتبہ پھر شیر کی کمت بنے گی شیر داڑے گا انشاءاللہ شیر داڑے گا اصل میں اس ملک کی قسمت ہی کریں گے میاں صاحب بنائیں گے انشاءاللہ ملک کو ٹھیک کریں آخری بات کے آج تاری کو آپ کا کیا پیغام ہوگا ان نوجوانوں سے بہنوں سے بھائیوں سے کیا کریں وہ اور کیوں میاں صاحب کو ٹھیک میرا پیغام ہوگا نوجوانوں سے بزرگوں سے دوستوں سے اپنی ماں بہنوں سے کہ میاں صاحب کو اس لیے ووٹ دیں کہ میاں صاحب نے اس ملک کا دفعہ نقابل تسخیر کر دیا جب انڈیا نے پانچ دماغے کیے تو میاں صاحب نے چھے دماغے کر کے ساری تاہیات ملک کو دفعہ کو مضبوط کر دیا کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھے گا اس کے بعد میاں صاحب جب بھی آئے میاں صاحب نے عوام کو روزگار دیا عوام کو روٹی ملی مزدور کو ملی کسان کو ملی ہمیں ہم انڈرسٹری لسٹ ہیں ہمارے بھی کارہنیں چلے تو کیوں نہ دیں گے ہم ووٹ کیوں نہ کریں گے میاں صاحب کے لیے محنت ضرور کریں گے انشاءاللہ آٹھ کو شیر کو آٹھ کو میں ان کو پیغام دیتا ہوں سب کو شیر پہ مور لگائیں ملک کی تقدیر سوارے ہیں شیر شیر جی میرے ساتھ موجود تھے عبدال چودری عبدال وحید محر صاحب اور ان کا کہنا ہے کہ صرف صرف ملک کو تمام دوہرانی سے جو شخصیت جو لیڈر اس وقت نکال سکتا ہے وہ بھی یہ محمد نواز شریف ہے جو ہمیشہ اقتدار میں آ کے اس ملک کی فلاح و بحبود تعمیر و ترقی اور اس ملک کی معاشیت کو اگر ٹھیک کر سکتا ہے وہ نواز شریف ہے بہت شکریہ سردار طاہر آپ ہمیں تفصیلات سے اگاہ کرے تھے موسیقی